موسیقی 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 دیا آپ نے ڈسپلی کیا دس سال کے بعد بھی پندر سال کے بعد بھی تو یقین مانیے دوستوں کی وہ کسی طریقے کی کوئی گنجائس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشنشپ میں کسی کوئی بھی اسٹریس آئے گا کوئی بھی اسٹرین آئے گا کوئی بھی ٹینسن آئے گی کوئی بھی کونفلکٹ آئے گا کوئی بھی چیلنج جائیں گے ڈیفنیٹلی نہیں آئیں گے تو جو میرا پہلا سجیسن ہے دونوں لوگوں کے لیے wife کے لیے husband کے لیے وہ پہلا سجیسن بلکل صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی باروں سے ملے تھے اور اس سمیں جو آپ کے لیے جو concern تھا ایک دوسرے کو لے کے کوشش کیجئے کہ وہی سیم چیز وہی سیم sentiment پھر سے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے دماغ میں وہی سیم چیز develop ہو سکے اور جب ایسی چیزیں آپ develop کر لیں گے یا ایسی pure feeling جب ایک دوسرے کے لیے آپ اپنے اندر develop کر لیں گے تو definitely پھر سے آپ کا relationship ایک healthy track پہ آ جائے گا اور پھر کسی طریقے کی کوئی گنجائس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کسی challenges کا سامنا کرنا پڑے جس کی وجہ سے آپ کے relationship میں کوئی extreme condition آئے negative direction میں آپ کا سب کچھ ایک دم صحیح ہو جائے گا in terms of relationship دوسرا جو ہمارا جو دوسرا ہمارا topic ہے جو دوسرا ہمارا suggestion ہے وہ بہت important suggestion ہے وہ ایک suggestion ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے honest measure of success اس کو ایک بار پڑھنے کا اس میں میں نے دو چاپٹرز ایسے لکھے ہیں جس میں بہت اچھے طریقے سے میں نے relationship کو سمجھایا ہے کہ اپنے relationship کو کیسے بچایا جا سکے یہ چاپٹر inner voice ہے اور دوسرا چاپٹر elevated thinking ہے جی ہاں دوستوں elevated thinking اور inner voice میں ہم نے ایسے بہت سے بہت سے کہانیوں کو ایسے true کہانیوں مطلب جو true story ہے جو میری اپنی life میں ہوا ہے جو میں نے practically feel کیا ہے اپنی family میں feel کیا ہے ہم میں جو motivational اپنا شمینار دیتا ہوں اس میں جو لوگوں نے میرے سے اپنی story share کی ہیں وہ سب چیزیں ہم نے اس میں رکھا ہے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے relationship کو بچا سکتے ہیں اپنے relationship کو اور زیادہ healthy بنا سکتے ہیں اور کسی طریقے سے کوئی challenges آپ کی relationship میں آ رہا ہے تو اس کو آپ کیسے sort out کریں کیسے اس کو dissolve کریں اور پھر سے اپنے relationship کو کیسے ایک particular track پہ لے کے آئیں جہاں پہ سب کچھ smoothly چلے آپ کی family ایک دم اچھے سے رہے آپ خوشحال زندگی جی سکیں اور اپنی life ایک اچھے طریقے سے آپ بیتا سکیں وہ ساری چیزیں ہم نے لکھا ہے تو آپ کوشش کیجئے دی آپ کو time ہو تو honest measure of success آپ کو online بھی مل جائے گا market میں بھی مل جائے گا آپ اس book کو لیجئے اس book کو پڑھ لیجئے بہت حد تک آپ کو اپنے relationship کو سمجھنے میں اور اس کو بچانے میں اس سے بہت مدد ملے گی جو تیسرا point ہے ہمارا دوستوں جو تیسرا suggestion ہے میرا جو دماغ میں جو آپ wife اور husband دونوں کو دماغ میں رکھنے والی چیزیں ہیں وہ اے ہے کہ آپ کسی بھی دن کی شروعات اور دن کی شروعات in fact رات میں بھی آپ try کیجئے کی اپنے ایک اپنے wife کے لیے اپنے husband کے لیے ایک دو یا تین منٹ کا کم سے کم ایک شمعہ نکالیں آپ جب office میں بھی ہوں تو تین منٹ کے لیے ہی صحیح آپ ان کو call کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس call کا wait کر رہی ہوں یا call بھی یہ possible نہیں ہے تو آپ ایک love note لگ دیجئے ایک mail کر دیجئے یہ بہت چھوٹا سا effort ہے لیکن اتنا ہی گہرا effect کرے گا یہ دی آپ regularly کریں گے کہ مان لیجئے آپ office میں ہیں اور آپ نے ان کو phone کر دیا دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے ایسے ہی normal حال چال جاننے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تو ان کو بہت اچھا feel ہوگا ان کو یہ feel ہوگا کہ آپ ان کو اپنے اتنے busy schedule میں ڈسپائیٹ of your busy schedule you are giving so much respect so much concern to your wife or to your husband so definitely وہ بہت اچھا feel کریں گے تو یہ میرا تیسرا سجیسن ہے کہ آپ کتنا بھی business schedule میں ہیں پلیز آپ دو منٹ ایک منٹ تین منٹ کسی طریقے سے دو تین منٹ نکالیے دو تین منٹ نہیں بھی نکلے تو آپ کوئی mail کر دیجئے کوئی ان کو ایک love letter ہی لکھ دیجئے جو starting میں آپ لکھتے تھے تو یہ بھی یقین مانیے یا کوئی pen دے دیا یا کوئی spray دے دیا تو ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے یا اس چیز کی ان کو کمی ہے ایسا نہیں ہے دوستوں لیکن جب آپ gift ڈیتے ہو ان کو تو آپ اپنے thoughts کو بھی exchange کرتے ہو ایک movie آئی تھی جس کا نام تو شرابی مہنگا ہار تمہار اپ نےی جی سازی کی طرح ایک ایک ایسیا پرسنگ ہوتا ہے ایک منٹ میں موی میں جے پردا کا ایک 9 sos ہار ہوتا ہے جو گھوم ہو جاتا ہے اور ایک گھوم ہو جاتا لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جہ پردا کو وہ ایک 9 لاک کا ہار gift کرتا ہے مات ابہ بچان جوں ہوتے ہیں وہ جہ پردا کو 9 لاک کا ہار gift کرتے ہیں تو جہ پردا کہت Homeland کنت کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا ہار آپ نے کیوں لے کے آئے تو ایک بہت 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 بریہ لائن بولتا ہے مطاب بچن جاہا پردہ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ تحفے دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی ہے تو جی ہاں دوستوں جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ وہ گفٹ نہیں دیتے ہیں اس گفٹ کے ساتھ آپ اپنے تھارس کو ایکسچینج کرتے ہیں جب میں اپنے انجینئرنگ کے کیریئر میں تھا تو ایک میرے بگل میں آنٹی رہتی تھی تو میں نے ان سے مجاک میں پوچھا کہ آنٹی میں ویلنٹین ڈے میں اپنی گلپن کو گفٹ دینا چاہتا ہوں میں کیا دوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں آنٹی تو آنٹی نے بولا کہ کچھ نہیں تو بیٹے یہ گلاب کا فول جا کے دے دے اس کو تو میں نے بولا آنٹی لیکن اس کو باقی لوگ جو ہیں وہ بہت مہنگے مہنگے گفٹ دے رہے ہیں میں گلاب کا فول دوں گا تو کیا ہوگا تو انہوں نے ہستے ہوئے بولا کہ بیٹے باقی لوگ جو گفٹ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہوں گے لیکن تمہارے گلاب کے فول سے جو اس کے دل پر چھاپ بنے گی نا وہ سید کتنا بھی بڑا گفٹ دینے سے جو سامنے والا دے رہا ہے وہ اتنا بڑا چھاپ نہیں وہ اتنا بڑا ایمپیکٹ اس کے اوپر نہیں کریٹ کر پائے گا تو یہ یہ چیز میں صرف دوستوں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ چھوٹی سی چیز بھی جب آپ سامنے والے کو دیتے ہیں اپنے اپنے وائف کو دیتے ہیں اپنے ہسپینڈ کو دیتے ہیں اپنی گل فرینڈ کو دیتے ہو یا اپنے بوائی فرینڈ کو دیتے ہو تو وہ بہت بڑا ایمپیکٹ کریٹ کرتا ہے آپ اس گفٹ کے ساتھ اپنے تھورٹس کو ایکسچینج کرتے ہو اپنے ایموشنز کو ایکسچینج کرتے ہو اپنے سینٹیمنٹس کو ایکسپریس کرتے ہو اور وہ چیزیں کافی جیدہ پوزیٹیویٹی سامنے والے کی دیماغ میں لے کے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے ریلیشنشپ کو بچانے کے لیے دوستوں یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے جی ہے دوستو جو میرا اس کے آگے جو سجیسن ہے اس کے آگے جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے ان کے ساتھ quality time spend کرنے کا جی ہاں دوستو quality time spend کرنے سے بھی بہت حد تک چیزوں کو improve کیا جا سکتا ہے بہت ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو وائپ بھی ہوتی ہیں جو ایک کمرے میں رہ کے ایک گھر میں گھٹتے رہتی ہیں ان کو آپ کبھی outing پہ لے کے جائیے آپ جب اپنے پرانے دنوں کو یاد رکھیں جب آپ ان کے ساتھ گھومتے تھے گرگاؤں کی گلیوں میں اور ڈلی میں جب گھومتے تھے تب سب کچھ صحیح تھا لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے اس کو housewife بنا کے رکھ دیا اور آپ اپنے کام میں اتنے ویسٹ ہو گئے اور ان کو بچوں کی جمعہ داری ان کے اوپر سوپ دی کہ پھر ان سب چیزوں کے لیے آپ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اوساد کا سکار بن جاتی ہیں جو housewife ہوتی ہیں وہ اوساد کا سکار بن جاتی ہیں اوساد کا مطلب کہ دھیرے دھیرے اسٹریس آ جاتا ہے دھیرے دھیرے وہ psychologically weak ہوتے چلی جاتی ہیں اور یہی اسی کا جو خامیازہ ہوتا ہے وہ آپ کے relationship پہ directly اور indirectly آتا ہے تو یہ میرا ایک suggestion ہے کہ آپ quality time ان کے ساتھ spend کریں آپ جب بھی میں مجھے یاد ہے کہ جو میرے brother کی girlfriend تھی جو پہلی girlfriend تھی اس کا relationship اس لیے ٹوٹ جاتا ہے میرے بھائی سے اس لیے ٹوٹتا ہے کیونکہ جب بھی وہ آتی تھی تو میرے brother ٹی وی آن کر کے دیکھتے تھے ایدھر وہ cricket سنتے تھے یا پھر football کا match دیکھتے تھے news سنتے تھے تو کہیں نے کہیں اس چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ negative لیا تو یہ سچ میں negative ہے دوستو if it takes a lot of sense if you if you understand it with right perspective یا دی آپ آپ سوچیں آپ جب بھی اپنے اپنے wife سے ملتے ہیں اپنے husband سے ملتے ہیں اپنی girlfriend سے ملتے ہیں اپنے boyfriend سے ملتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ٹی وی کو off کر دیں کوشش کیجئے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں یا اپنے sentiments کو ان کے سامنے address کریں quality time بتا کے ایک communication ایک ایسا process ہے جس کے تھوڑھ بہت بڑا سے بڑا obstacle بہت بڑا سے بڑا challenges کسی بھی relationship میں جو آتا ہے اس کو ہم جیت سکتے ہیں اس کو ہم normalize کر سکتے ہیں تو میرا جو یہ والا suggestion تھا کہ quality time spent کرنا اس کو at any how آپ لوگوں سے request ہے کہ اس کو practice کیجئے بہت حد تک آپ کے relationship میں normality آ جائے گی بہت حد تک آپ کا relationship normal ہو جائے گا جو بہت challenging condition میں آ چکا تھا یا دی اس کو بھی اہم صرف اس کو practice کر لیں آپ regular basis پہ کہ ایک quality time اپنے friend کے ساتھ اپنی wife کے ساتھ اپنے girlfriend کے ساتھ اپنے boyfriend کے ساتھ اپنے husband کے ساتھ یہ آپ دے رہے ہیں ایک quality time آپ دے رہے ہیں تو definitely بہت حد تک جو relationship ایک ٹوٹنے کے قدار پہ پہنچ چکا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے next جو میرا suggestion ہے وہ یہ ہے کہ be a good listener جی ہاں دوستوں آپ نے صحیح سا کہا کہ be a good listener سننے کی عادت ڈالیے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان نے ہم کو دو کان دیئے ہیں اور ایک مو دیا ہے اس کو ایدی ڈھنگ سے آپ سمجھا جائے تو اس کا مطلب کہ ہمیں سننے کی capacity زیادہ رکھنی چاہیے بولنے کی capacity کم رکھنی چاہیے ایدی ہم بولتے ہیں پانچ میرٹ تو ہمیں سننے کی capacity دس میرٹ تک رکھنی چاہیے یہ چیزیں liking ہے آج کے ڈیٹ میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے کہ ہم سننے ہی پاتے ہیں ہم سامنے والے کو respond کرنے میں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ اس کے چیزوں کو بینہ سنے ہوئے بینہ سمجھے ہوئے ہم quickly respond کر دیتے ہیں ہم quickly judgmental ہو جاتے ہیں اور یہی سب سے بری وجہ ہوتی ہے کسی بھی relationship کو break ہونے میں ایسا کہا بھی گیا ہے کہ speaking is sharing whereas listening is caring اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے thoughts exchange کر رہے ہیں ہم اپنے thoughts share کر رہے ہیں لیکن جب آپ کسی چیز کو سنتے ہو اس کا مطلب کہ اس بندے کے لیے آپ کے دل میں ایک care ہے آپ اس کو care کر رہے ہو اس لئے آپ اس کی چیزوں کو سن رہے ہو ایک انگلیس میں ہم لوگ سیوی ایسی میں ایرس تھیا نائندھ کلاس میں ایک story تھی جس کو ایک بڑھا ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں سنتا ہے کوئی اس کے اپنے بیٹے نہیں سنتے ہیں تو لاشٹ میں ایک گھورے کے پاس جاتا ہے جو اس کے پاس ہورس ہوتا ہے اس کے پاس اس تبل میں جاتا ہے اور اپنی سارے پورے دن کے کہانی اس گھورے کو سناتا ہے اور گھورا چپ چپ سن لیتا ہے تو اس سے اس کو بہت لگا ہو جاتا ہے تو یہ سننے کی کلاہ ہے کہ یہ دی آپ ایک relationship میں سننے کی کلاہ کو آپ نے develop کر لیا کہ سامنے والا جو بھی کہہ رہا ہے اس کے sentiments کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے sentiments کو دھنگ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں patiently سن رہے ہیں آپ تو اس کے آدھے دکھ اور درد اسی سمجھے دور ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو ایک مطلب دل سے آپ اس کی چیزوں کو سنتے ہیں آپ آنسر دینے کیلئے مت سنیے آپ صرف وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سنیے تو یہ دی آپ اچھے listener ہیں تب بھی ایک relationship کو بہت حد تک بچایا جا سکتا ہے جو ہمارا topic ہے جو next suggestion ہے جو next measures ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اکثر دکھا جاتا ہے کہ جب wife اور husband بہت romantic ہوتے ہیں بہت ایک دوسرے کے لیے caring ہوتے ہیں لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں جب responsibility بڑھ جاتی ہے جب بچے سکول جانے لگتے ہیں پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو لے کے ان کا جو concern ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے decrease ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے تو gradually اس کا جو impact ہوتا ہے اس کے ان کے relationship پہ پڑھتا ہے تو میرا suggestion یہی ہے جو بھی ہمارے بھائی اور بہن اس program کو دیکھ رہے ہیں اس channel کو دیکھ رہے ہیں اس channel کے مادھیم سے میں آپ لوگوں سے request کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کے schedule میں سے آپ لوگ try کیجئے کہ آپ اپنا time نکال سکیں آپ بچوں کی وجہ سے اپنے time کو sacrifice مت کریں no doubt بچوں کی bringing بہت ضروری ہے بچوں پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے definitely ضروری ہے وہ آپ کریں اس چیز سے آپ بالکل بھی compromise مت کریں وہ آپ کی top priority ہونی چاہیے لیکن اس top priority میں اس کو بھی آپ top priority پہ رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا time آپ اپنے wife کے لیے نکالیں یا آپ اپنے husband کے لیے نکالیں اور اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچوں کے لیے وہ time sacrifice نہیں ہونا چاہیے ایک time آپ specifically ان کے لیے reserve رکھئے تاکہ آپ اپنے sentiments کو اپنی باتوں کو اپنے problems کو اچھے طریقے سے address کر سکیں تو یہ میرا جو یہ suggestion تھا وہ یہی تھا کہ اپنے بچوں کے schedule سے آپ ایسا time نکالیے جہاں پہ آپ دونوں مل کے ساری چیزوں کو discuss کر سکیں family issues discuss کر سکیں اپنے problem ایک دوسرے کے شاتھ share کر سکیں تاکہ اس کا amicable solution اس کا ایک ڈھنگ کا solution نکالا جا سکیں اور رشتوں کو اور ایک مجبوطی پردان کی جا سکیں جو میرا next topic ہے جو میرا next suggestion ہے وہ یہ ہے کہ ایک survey سے proof ہوا ہے کہ wife اور husband یہی کسی بہت vicious trap میں فنستے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے challenges کو face کرتے ہیں تو وہ مل کے دی پریئر کریں مل کے دی پریئر کو offer کریں تو بہت حد تک اس problem سے وہ اپنے آپ کو باہر نکالنے میں سفل ہوتے ہیں جی ہاں دوستوں پریئر ایک ایسا power ہے پریئر ایک ایسا پریئر ایک ایسا گہرا شبد ہے جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس کے بارے میں بہت پی ایس ڈی کے thesis لکھی جا چکی ہے تو اس کے detail میں ہم نہیں جا کے صرف آپ کو میں یہ سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ wife اور husband یہ دی ساتھ میں پریئر کرتے ہیں یہ دی ساتھ میں کسی اچھے چیز کو achieve کرنے کے لیے ایک ساتھ پریئر کرتے ہیں تو definitely وہ پریئر سنا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس جال سے اس ٹراب سے نکالنے میں کافی جیدہ ایزی اپنے آپ کو اس ٹراب سے اس جال سے ایزیلی نکال لیتے ہیں اور relationship میں اور جیدہ ایک مضبوطی آتی ہے اور جیدہ relationship کافی solid ہو جاتا ہے ایک کافی اس کا base آ جاتا ہے اور چیزیں as it is normal ہو جاتی ہے جو میرا سب سے last topic ہے جو سب سے last suggestion ہے اس میں وہ یہی ہے کہ یہی کچھ ایسا disagreement ہوتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں یہی کسی بھی طریقے سے disagreement ہوتا ہے تو دو چیزیں دھیان رکھئے کہ رات میں سونے سے پہلے اس چیزوں کو resolve کر لیجے please آپ یدی resolve نہیں کریں گے آپ دونوں کے بیچ میں کچھ misunderstanding ہے اور رات میں سونے سے پہلے یدی آپ same day اس چیز کو resolve نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے subconscious mind میں feed ہو جاتا ہے اور جب subconscious mind میں feed ہو جاتا ہے تو اپنے پھر permutation and combination والی کہانی ہوتی ہے ultimately اور بھی problem generate پارٹنر کے ساتھ تو آپ کے subconscious mind میں feed ہو گیا اور صبح میں جب آپ اپ دیماغ میں رہتا ہے پھر بہت بڑا روپ لے لیتا ہے تو ایک میرا suggestion ہے کہ رات میں سونے سے پہلے کوئی بھی issues ہو لیکن disagree نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس چیز کو sort out کریں اس چیز کو resolve کریں سونے سے پہلے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ کبھی کبھی ایسی بھی conditions آتی ہے کہ بہت بڑا کوئی بیچ میں conflict ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑا disagreement ہو جاتا ہے تو اس میں آپ ٹرائی کیجئے گا کہ آپ خود ایک reconciliation لیں سامنے والا partner آپ سے بات نہیں کر رہا اور آپ ایک دم ویسا ہی بہیب کریں گے تو سکتا ہے کہ ریلیشنشپ اور بھی خراب ہو جائے اور سب سے بڑی وجہ آج کے ریلیشنشپ ٹوٹنے کی یہ ہے کہ سامنے والا سوچتا ہے ہم نہیں بات کر رہا تو یہ نہیں کر آپ کوشش کیجئے جو پہلا موب ہو جو ریکنسیلیشن کا پہلا موب ہو وہ آپ کی طرف سے ہو یہ آپ کے دماغ میں ہے ہمارے بیچ میں ڈس اگریمنٹ ہوں گے بواد بیواد آئیں گے لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم بات چیت کر دیں گے ہم ایک دوسرے سے relationship ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہے آپ اپنی طرف سے خود initiative لیں اور اس process کو آگے برانی کی کوشش کریں تاکہ reconciliation آپ لوگوں کے بیچ میں جائے اور پھر سے آپ کی گاری ایک track پہ آ جائے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمارا تھا wife اور husband کے بیچ میں ایک healthy relation maintain رکھنے کے اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم ملیں گے کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے نمسکار thank you